ایک معاویر فگاٹ ایک ایسا پتا جو ایک لڑکے کی چاہت رکھتا ہے لیکن اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوئے جا رہی ہے اور حریانہ کے بلالی گاؤں سے بیوانی کے بلالی گاؤں سے جہاں پر بھرون ہتھیاں کے لیے وہ پردیش اور وہ گاؤں بہت ہی مشہور ہے اور ایسے گاؤں میں اس نے لڑکیوں کو کشتی میں ڈالا جب پورا گاؤں ویروت کرنے لگا اور اس سارے ویروت کو اندیکھا کرتے ہوئے اس نے آجاروں درشکوں کے آگے اپنی لڑکیوں کو لڑکوں سے کشتی لڑوایا ایک جنون کی کہانی ہے پتا اور پتری کے رشتوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے لڑکیوں کو اس سے پرنہ مل رہی ہے کہ لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں اور لڑکیاں بھی کشتی یہ سا کھیل اپنا سکتی ہے اس فلم کے بعد میں پورے ہندوستان میں مہلا کشتی کو لے کے کرانتی آگئی ہے اور مہلا کشتی کا بہت ہی وکاس ہو رہا ہے لوگوں میں بہت زیادہ جگ رکھتا آگئی ہے کھیلوں کو سمجھنے لگے ہیں اور سن کھیڑی کا نام کنیڈا اور امریکہ میں بھی لوگ لیتے ہیں کہ کھنڈوہ جلے میں ایک سن کھیڑی گاؤں ہے جہاں پر پانچھے پانڈاؤ آتے ہیں اور سب کو ہراتے ہیں لیکن اب وہاں کی لڑکیاں بھی آگے بڑھ رہی ہے اور اب تیسری چونتی نسل ہے جو آگے آ رہی ہے تو یہ ایک سن کھڑی گاؤں کشتی کے نام سے مشہور ہو رہا ہے ورلڈ لیول پر کیونکہ میں نے امیسا ٹرینڈ رسلروں کو ہی ٹریننگ دی ہے یہاں پہلی بار ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے کہ جو ٹیلینٹیڈ تو ہے پر ٹیکنیکل نہیں ہے تو ان ٹیلینٹیڈ لوگوں کو ٹیکنیکل بنانا تھا تو اتنی زیادہ کٹنا ہی نہیں ہوئی کیونکہ ان میں بھی بہت اچھا جوش تھا جنون تھا اور سیکھنے کی للک تھی